سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل سونی پنٹ 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کسان مزدور دلیت اور کمزور ورک کے درد کو سمجھا ہے اور اس کے لیے کام بھی کیا ہے لیکن بھاجبپا نے سیوائے جملوں کے اس دیش کو کچھ نہیں دیا ہے کانگریس دوارا نیونتم آئے بہتر ہزار روپے سالانہ دینے کی گھوشنا کرنے کے وعدے پر تور نے پارٹی کا آبھار جتاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف دو بھاجبپا ہے جو کسان کو ایک سال میں چھ ہزار روپے دینے کا وعدہ کر رہی ہے اور دوسری طرف کانگریس پارٹی ہے جو چھ ہزار روپے ہر مہینے دینے کا وعدہ کر رہی ہے یہ بات کانگریس کے پردیش اڈکش ایبا مصرصہ لوک سواکشیتر سے پرتیاشی ڈاکٹر اشوک تور نے بھدوار کو کالاوالی میں اپنے چناؤ کاریلے کا ادھگھاتن کرنے کے دوران کاریکرداؤں کو سمبھوڈت کرتے ہوئے کہیں ادھگھاتن کے بعد ویدیوت روپ سے پوجہ آرچناک بھی کی گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس ہی دیش کے آمچنتہ کے لیے کام کر سکتی ہے اور کانگریس نے پہلے کیا بھی ہے چاہے وہ مدیع پردیش راجستان اور چھتیش گھڑ اور انہے کانگریس شاشت پردیشوں میں کسانوں کا خرض محف کرنے کی بات ہو یا پھر کروڑوں لوگوں کو منرگا کی تحت کام دینے کی کاناوالی سے چانان سنگھ گرچر کی ریپورٹ اب اس کو نیوک بنائیں گے پھر اس کو جو ہے ٹوکیو بنائیں گے ہر الیکشن میں نئی نئی باتیں کریں گے جھوٹ بولیں گے اور یہی اکالی دل ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہو انہے لو یہ کون کس سے مل کر کے لڑتا ہے اندر سے یہ تینوں چاروں ملے ہوئے ہیں کبھی یہ باجبہ کی بی ٹیم ہوتے ہیں کبھی باجبہ ان کی بی ٹیم ہوتی ہے اور اس لیے ان سے سترک بہروپیوں سے سترک ہو کر کے افسرباد کی راجنیتی کو چھوڑ کر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ سچائی مانداری کی راجنیتی اس دیش کو آگے بڑھانے کی راجنیتی پردیش کو ایک رکھنے کی راجنیتی اس کا سب سہیوگ کریں کالاوالی سے لے کر کے پورے پارلیمنٹ کے لوگ یہی ہم سب سے آوان کرنے کے لیے آج یہاں پر پہنچے ہیں اور جو پیار آشرباد ہمیشہ کالاوالی کے لوگوں نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری شکتی بھی ہے اور اسی لیے دن رات چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے ہم کام کرتے ہیں اور آنے والے سمجھ میں ہم جو کالاوالی پیچھے ہم نہیں کر پائے یا بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کر پائی انہیلو نہیں کر پائی وہ لوگوں کی بھاونہ کے انروپ کالاوالی کو ڈیولپ کریں گے بڑی بڑی یہاں پر ملڈنگیں بنیں بڑے بڑے ادھوک دھندے آئیں یہاں پر نئی نہرے نکلیں گھگر سے وہ ساری تگڑی خریف چینل سے لے کر کے جو بھی اور مانگ تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کی سمجھ آ گیا اب پچیز دن یہ سمجھ پر بچا ہے دیش میں راہوال گاندی جی پردان منتری ہوں گے اور یہاں پردیش میں جب سرکار ہوگی تو مل کر کہ ہم سب سنشت کریں گے جیسے سردار منمون سنگھ جی کے ترمیہ میں اس پردیش کی اس علاقے کی ملک کی ترقی یہ تو کئی بار بزی بھی ہوتا ہے باقی وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اب ادھیکاری تو ڈھنڈا چلاتا ہے اور پھر پولیس والے کی بی بی ہو تو پھر تو ڈھنڈا اور ہو چلے گا تو اب لوگوں نے ڈھنڈے کھانے ہیں یا ہمارے جیسے ساتھی سے آشیرواد دے کر کے کام کروانے یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے باقی لوگوں نے تو میں سمجھتا ہوں کی موڈ بنا لیا ہے جس طریقے سے جگہ جگہ لوگ نکل کر کے آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک طرفہ عبوت پور جیت سرسہ پارلیمنٹ میں کانگریس کی ہوگی اس کی دس سیٹیں ہریانہ کی جیتیں گے گیارویں سیٹ چنڈگھڑ کی جیتیں گے اور جو ہریانہ سے لہر چلے گی سنامی جو چلے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو اکھاڑ پھیکنے گا وہ آس پاس کے پردیشوں میں بھی اس کو پروابیت کریں